السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحبہ حریصی ہوں گے اس ویڈیو کے اندر آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سکراؤڈ ڈاؤن ٹیکسٹ جو سٹوری ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی آپ اس طرح کی کیسے بنا سکتے ہیں وی این کے اندر دوبارہ میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا آپ کو وی این کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کا ٹیکسٹ ایک لائن میں آ جاتا ہے ڈیوریشن آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا بار بار نہ کہنا ہے بھائی مارا ٹیکسٹ ایک لائن میں آ جاتا ہے ہمیں یہ مسئلہ ہے ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ ویڈیو ایسے ایسے کر کے کٹ کر کے دیکھو گے نا تو آپ کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا اس ویڈیو کو اگر پورا دیکھتے ہو تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم آگے ہیں موبائل کی سکرین پر اب سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں کہ جو 20-25 منٹ میں نے لگانے اتنا بولنا ہے اس کا کیا فیدہ ہوگا آپ کو کوئی نہیں ہوگا کیا میں فضول تو نہیں ویڈیو بنا رہا سب سے پہلے میں آپ کو پروف دکھاتا ہوں کہ ایک ویڈیو سے کتنے پیسے ملتے ہیں پھر میں وہ ویڈیو آپ کو سکھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں نے 12 دنوں کے اندر 90,000 روپے کمائے پاکستانی یہ دیکھ لیں اور یہاں پہ اگر ریونیو کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور ایک ویڈیو سے کتنے کتنے پیسے مل رہے ہیں یہی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں 78,400 روپے ایک ویڈیو سے کمائے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ لیں 78,400 روپے آپ کے نظر میں آ رہا ہے ایک ویڈیو سے اتنے کمائے ہیں اگر ایک اچھی ویڈیو بناتے ہیں تو اتنی اتنی ارنی کر سکتے ہیں تو چلو اب میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے آپ نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے تو دوستو اب آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے وی این کو اوپن میں یہاں پہ وی این کو اوپن کر لیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں وی این کو جیسی میں اوپن کرتا ہوں تو یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آئے گا یہاں پہ پلاس والے نشان کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیو پروجیکٹ کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اپنی گیلری کے اندر انٹر ہو جاتا ہوں ادھر سے آپ نے ایک فوٹو کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنے بیک گراؤنڈ کے لیے وہ آپ کراؤن سے لے سکتے ہیں کہیں سے بھی سادی سے آپ نے ایک فوٹو لے لینے ہے جس کے اوپر ٹیکسٹ اچھے سے نظر آئے تو یہاں سے میں ایک فوٹو لے لیتا ہوں تو دوستو یہ میں نے ایک فوٹو لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے اریجنل والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یوٹیوب والی ریشو کے اوپر کلک کرنا ہے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے جو بھی پروبلم آپ کو آ رہی ہے یہاں پہ سالو ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی انڈ پہ یہ لوگو ہوتا ہے اس کا یہ دیکھ لیں اس کے اوپر کلک آٹومیٹیک ہوتایا جائے گا جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ والا اوپر بھی آپشن نظر آ رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں گے یہ ڈیلیٹ والا آپشن ختم ہو جائے گا اب اس کے اوپر آپ نے کرنا ہے کلک کلک کر کے اس کو ایسے نہ بڑھا لینا ہے یہ ایک منٹ تک لیر جائے گی آگے اس کی ڈیوریشن آپ پانچ منٹ تک بھی بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ایک منٹ تک رک گئی ہے اب آپ نے کرنا ہے ڈبلی کیٹ تو یہ دو منٹ کی ہو جائے گی ہے دیکھیں اوپر دو منٹ لکھا نظر آ رہا ہے واضح طور پہ تو یہاں پہ اتنا کرنے کے بعد اس کی اگر آپ فیلٹریشن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں فیلٹر والے اپشن کے اوپر جا کے اس کو وائٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں اچھا اتنا کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ یہ ٹیپ ٹو ایڈ سٹیکر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ ویڈیو فوٹو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ نے سمپلی ایسے کلک کرنا ہے پھر گیلری میں سے ایک پکچر لینی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اینڈ پہ کہ کہاں سے لینی ہے لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اس سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹینشن نہیں لینی آپ نے کراؤن پہ بھی جا کے آپ لکھیں گے نا لیبل بیک گرانڈ پویٹری لیبل تو وہ والے آ جائیں گے کراؤن بروزر پہ جا کلکھیں گے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ میں فوٹو کی اوپر کلک کرتا ہوں تو دوستو یہ لیبل ہے یہ دیکھ لیں ان کے اوپر میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں ان کو میں روٹیٹ کر لیتا ہوں ایسے یہ دیکھیں اس لیبل کو روٹیٹ کرنے کے بعد کھینچ کے بڑا کار لینا جتنا مرضی آپ بڑا کار سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو بڑا کار لیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے ایسے بڑا کار کے اس کو رکھ لیتا ہوں اور بڑا کار لیتا ہوں جتنا مرضی آپ بڑا کرنا چاہیں یہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو یہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے اتنا رکھنے کے بعد اس کی ڈوریشن کو بھی آپ نے دو منٹ تک کر لینا یہ دیکھیں اس کے لیبل کے مطابق کر لینا یہ دیکھ لیں ایسے کھینچ کے جیسے میں کھینچ کے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر دوبارہ آپ نے بیک جانا ہے اسی طرح ہی شروع میں آ جانا ہے شروع میں آنے کے بعد اب آپ نے پھر یہاں پہ اسی سیپٹٹ والی اپشن کے اوپر جانا ہے یہ دیکھیں یہ سٹارڈ مہ بھی آپ نے کار لینا ہے میں نے سٹارڈ میں نہیں کیا تھا یہ دیکھیں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو سٹارڈ اور شروع سے لے کر اور کھر کار لینا مکمل یہ دیکھ لیں پھر پر یہ آگے آپ کو گیلری والاپشن نظر آرہے پلاس کا نشان اس کے اوپر کلک کرنا یہاں پہ ویڈیو اینڈ فوٹو کی اوپر کلک کرنا ہے اور فوٹو کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ ایک توتہ سائی اس کو آپ نے خوبصورتی کے لیے یہاں پہ لگا دینا ہے یہ مجھے بتا دینا میں آپ کو بتا دوں گا مجھے یاد نہیں رہتا یاد کروا دینا اس کو یہاں پہ لگا لینا خوبصورتی کے لیے اس کی ڈیوریشن کو بھی پکڑ کے نا آپ نے وہاں تک کھینچ کے لے جانا بہت آسان کام ہے بہت آسان کام ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے تو سیکھتا وہ یہ جس کو ضرورت ہے ہر کو نہیں سیکھ سکتا تو آپ نے مکمل دیکھنا ہے یہ دیکھیں پوری لیر یہاں پہ اتنے تک آپ نے لے جانا ہے یہ مکمل کر دیا ہے اب آپ کے ٹیکسٹ کا رہ گیا ٹیکسٹ کیسے لکھنا ہے وہ یہ آپ کو پرابلم آتی ہے آپ کا ایک لائن میں آ جاتا ہے آپ کو بہت ساری مشکلات آتی ہیں تو وہ بھی میں یہاں پہ آپ کی حل کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ نے جانا ہے بیک جانے کے بعد آپ نے ناٹ کے اندر جانا ہے آپ لکھ لیتے ہیں یہ آپ نے سٹوری لکھ ہیا آپ نے اپنی ساری یہ دیکھیں یہ آپ کی سٹوری ہے ساری تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے نہ یہاں پہ کلک کر کے جیسے میں نے کلک کیا ہے اتنی بڑی سٹوری تو ایڈ جسٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹی چھوٹی لائنوں میں ڈیوائیڈ کر لینا یہ دیکھیں ایسے اس کو یہاں پہ رکھنا یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ کر لینا ہے اب میرے بھائی دھیان سے دیکھنا ہے پریشان نہیں ہونا میں حاضر ہوں پھر بھی آپ اٹک جائیں تو مجھ سے پوچھ لینا یہاں پہ آسے کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی لائنوں میں ڈیوائیڈ کر لینا کیونکہ موبائل ہے نا تو اس کے اوپر لفظ بڑے بڑے نظر آئیں گے تو ایسے آپ نے کلک کرتے جانا ہے تو میں یہاں پہ ساری سٹوری کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ساری سٹوری کو ایڈجسٹ کر لیا جو اس کے اندر تھے سپیسنگ وہ ساری ختم کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر لانگ پریس کرنا ہے ایسے لانگ کلک تو اس کے بعد سیلیکٹ آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آنے کے بعد یہ tap to add sub title simply آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے text والے option کے اوپر کلک کرنا ہے add a sub heading کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں add a little bit آپ body text کے اوپر کلک کرتے ہیں اگر آپ add a sub heading کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ paste والا option تو نہیں آئے گا لیکن یہ نیچے لکھا ہوا نظر آ جائے گا کی بورڈ کے اوپر اس کے اوپر اگر کلک کروں گا تو یہ آ جائے گا یہ دیکھ لیں اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کا color نہ میں change کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دیکھیں یہ والا ہے ٹھیک ہے نا یہ اس طرح کا آ جائے گا لیکن ہم اگر اس کے نیچے little bit body کے اوپر کلک کرتے ہیں فرض کریں میں پھر دوبارہ tap to add کے اوپر کلک کرتا ہوں text کے اوپر کلک کرتا ہوں little bit body text کے اوپر کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر paste والا option آ جاتا ہے یہاں پہ آپ paste کر سکتے ہیں میں آپ کو سارا سمجھاتا ہوں پریشان نہیں ہونا تو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد چلو اس کے اندر آپ بنا لیتے ہیں صرف paste کا رولہ اس کے اندر paste نہیں ہوتا اس کے اندر paste ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے text کے اوپر کلک کر کے color والا option کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ color کوئی بھی select کر سکتے ہیں یہ black میں نے select کیا ہے اب اس کا font change کرنا ہے یہ تو آپ مزہ نہیں آ رہا آپ یہ دیکھیں کس طرح کا font font کیا ہوتے ہیں یہ آپ کی اردو ایسے لکھی ہوتی ہے یہ بہترین لکھی جائے گی یہاں پہ font والا option کے اوپر کلک کرنا ہے تو font اگر اس طرح کا یہ بان جائے گا دیکھ لیں یہ اس طرح کا لگے گا اگر آپ کو font کرنا نہیں آتے تو link description کے اندر ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اس کے اندر font کر لیں گے ٹھیک ہے اب میں سمجھ جاؤں گا تو یہاں پہ time لگے گا font کرنا بہت آسان ہے یہ plus والا انٹشنج یہ add font لکھانے اس کے اوپر کلک کر کے font آپ ایڈ کر لیں link description کے اندر رولی ختم ہو گیا ہے اس کو دیکھئے گا یہ font کی سمجھ لگ جائے گی اب آپ نے کیا کرنا یہ space والا option کے اوپر کلک کرنا جیسے میں نے کلک کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ lineیں چھوٹی بڑی ایسے آپ کر سکتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ کھلے کھلے world لکھ سکتے ہیں ان کو بڑا بڑا کار لیتے ہیں یہ والی problem آپ کی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو اس طرح کر کے آپ نے کار لینا ہے اس کو یہ دیکھیں کوشش کریں اتنی رہنے ہیں ٹھیک ہے نا یہ best لگ رہا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں پہ یہاں تک لینا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں تک آپ نے لینا ہے اچھا یہاں تک لیانے کے بعد یہ جو لے رہنا اس کو پکڑ کے یہاں پہ بڑا کار لینا ہے جیسے میں کر رہا ہوں یہ دیکھیں اس کو کھینچ کے بڑا کار لینا ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ دو منٹ تک لینا ہے ویڈیو کو چھوڑ گئے تو سمجھے آپ کا کام تمام ہو گیا پھر آپ نے کہنا ہے بھائی سمجھ نہیں آئی تو بھائی جیرہ نے پھر آؤ ٹاپک پکڑ لینا ہے تو پھر اس کے اوپر آپ کو سوچتی رہیں گے کہ یہ آپ کیا کرنا ہے تو کیا نہیں کرنا یہاں پہ ایک بار سمجھ لیں یہ سمجھے کورس سے ایک ویڈیو کے اندر یہ سمجھ جائیں گے ایمہ تنیو اٹھتر ہزار کمائے جاندے میرا بھائی پوری طرح سمجھ کے آپ آئیں گے تو یہ اٹھتر کی آپ لاکھو کما سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس ٹیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور کی فریمی کو یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہے غور سے دیکھئے گا تو انڈ پہ آ جانا ہے انڈ پہ چلے جانا ہے چلے جانا ہے چلے جانا ہے بالکل انڈ پہ آ جانا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پہ آگئے یہاں پہ کی فریمی کا نشان آپ نے لگا دینا جیسے میں نے لگا دیا یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹیکسٹ کو نیچے سوپر سکرال ڈاؤن کرنا یہ دیکھیں سوڑا ٹیکسٹ اٹھا کے آپ نے نیچے سوپر لے جانا ہے یہ دیکھیں بڑا آرام سے یہ دیکھیں نیچے سوپر بیچ میں کوئی آپ نے کی فریمی کا نشان نہیں لگانا انڈ پہ لگانا ایک شروع پہ لگانا ایک انڈ پہ انڈ پہ لگانے کے بعد اس سارے ٹیکسٹ کو نیچے سوپر لے جانا ہے میربانی کرنا اب نہ کہنا کہ بھائی یہ اٹھک رہا ہے یہ فلان ہو رہا ہے یہ اب لائیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ خود دیکھ لیجئے گا اب میں آپ پوان کر کے پلے کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پڑھنے میں بھی آسان ہے اور آگے اس کا ٹائٹل دینا ٹائٹل کیسے دینا ہے یہاں پہ ٹیکسٹ والے اپشن کی اوپر جانا ہے ٹیکسٹ کی اوپر کلک کرنا یہاں پہ ایڈا ہیڈنگ اس کو اوپر کلک کر کے آپ نے یہاں پہ ڈبل کلک کر کے ادھر آپ نے لکھ لینا ہے یہاں پہ اردو میں کی بورڈ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں بادشاہ اور وزیر یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں بادشاہ اور وزیر ایسے لکھ لیتے ہیں یہ آگے ٹھیک ہے اب اس کا کلر چینج کر دیتے ہیں پتہ تو لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے اس ویڈیو کو دیکھئے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے نا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جہاں تک جا رہا ہے نا اوپر اس لیئر کو بھی بڑھاتے جانا ہے جب جو وہ دوسری لیئر اوپر لگ جائے گی نا تو اس کو تب تک آپ نے کھینچ کے لی جاتے رہنا ہے بغیر فیس کے اتنا آسان کام ہے کہ گھر بیٹھ کے آپ پندرہ پندرہ ویڈیو بنا سکتے ہیں یہ تو میں سمجھا رہا ہوں ابھی وقت تا سیکھ جاؤ ابھی وقت تا سیکھ جاؤ میں پلیس یہ بتا رہا ہوں میں سب کچھ بتا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ جائیں یہاں پہ آپ نے سٹارڈ پی آنا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کی فریم کا ایک نشانی در لگا دینا ہے ایک ہنڈ پہ لگا دینا ہے اب دیکھ لی جگہ بڑا ہے پھر کہتے ہیں ایڈ جیسٹ نہیں ہوتا اب ایڈ جیسٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے رکھ لینا ہے اس کے بعد کی فریمی کا ایک نشان یہاں پہ لگا دینا ہے اس سارے کو نیچے سے اوپر لے جانا ہے یہ دیکھیں وہ چلا گیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سٹارڈ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں سب سے پہلی بات ہے اس کے سارے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ایک بوئی ایپ ون کا اچھا سا مائک لے لیں پچاس سارے زار کا موبیل تو لے لیتی ہیں ایک مائک بھی لے لیں اچھا سا آپ کا فائدہ ہو جائے گا تو آپ نے ساتھ ریکارڈنگ کرنی تو ٹھیک ہے اگر پہلے کر لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر پہلے کیے تو یہاں پہ میوزک والے اپشن کی اوپر کلک کر کے آپ یہ والے تو اس کو یہاں پہ میوزک والے اپشن کی اوپر جا کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ ساتھ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو ریکارڈنگ والے اپشن کی اوپر کلک کر کے تو ساتھ ساتھ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اب اگر ریکارڈنگ کروں گا تو یہ میں نے مائک لگایا ہوئے ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ میں پلے کرتا ہوں میں یہاں پہ سکھا دیتا ہوں بادشاہ اور وزیر کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس نے دس جنگلی کتے پالے ہوئے تھے اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا اور بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھنکوا دیتا کتے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کر مار دیتے اب یہ نا آپ نے ایک دو بار سٹوری پال لینی تاکہ پڑھتے وقت کوئی نا لگزش آپ کے مطلب لینگویج جو ہے نا آپ کی زبان لگزش نہ کھا جو ہے لفظ جو ہے نا دوٹنا جائے یا ایسا کوئی مسٹیک نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا پال لینی اپنی سٹوری کو تو اس طرح کرنے کے بعد یہ دیکھیں کتنی اچھی بانگی بھائی محنت تو میں بہت کرتا ہوں تاکہ آپ سیکھ جائیں تو اگر آپ میرے فائی ٹیم سے کرتے ہیں کہ انکریز ہوتا ہے نہ مجھے فائدہ دیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے اور بھی چینل ہے یہاں سے ارننگ نہ بھی کروں گا لیکن آپ تو سیکھ جائیں گے نا بتاتا ہوں کہ یہ توتا یہ لیبل یہ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے تو آپ نے کیا کرنا ہے بیک جانا ہے یہاں پہ بیک جانے کے بعد کراؤن پروسر کو اپن کرنا ہے یہاں پہ گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے پیرٹ پی اینجی ایچ ڈی اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ سارے پیرٹ آگئے ہیں جس طرح کا مرضی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ سارے پی اینجی ہیں فرض کریں میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہوں یہ والا تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا ایسے آپ نے کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ یہ وزٹ کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے ان کو یہاں پہ نیچے آپ دیکھ لیجئے گا یہ کوئی بھی آپ یہاں سے کسی پیرٹ کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیرٹ آگئے ہیں تو آپ ان کے اوپر کلک کریں گے تو اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ ڈاؤنلوڈ پی ہیں یہ فلاں فلاں آگیا تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ لکھا ہوگا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سکیچ آئے گا تو یہ دیکھیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ والے اپشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہ پائرٹ آپ کے گائلری کے اندر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے گا آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ڈیٹیل کے اوپر میں کلک کرتا ہوں اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیجئے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھیں گے پوٹری لیبل اور یہ دیکھیں یہاں پہ کافی سارے لیبل آ جائیں گے یہ دیکھیں جہاں سمرزی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کر لینے یہ لیبل ہی لیبل ہیں اوپر بھی سیجیشن دی ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ نیچے بھی آ گئے یہ دیکھیں پورٹری لیبل جب آپ لکھیں گے تو جو میں نے یوز کیا اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ملے جائے گا پریشان نہیں ہونا میں آپ کو خجل خار نہیں کروں گا میں پوری منت کروں گا اگر کروں گا ورنہ میں فضول ویڈیو بناوں گا ہی نہیں تو اس سے کہ کہتے ہیں میند اسے کہتے ہیں سکھانا ایسے ہی آپ سیکھیں گے ایسے ہی آپ ایک یوٹیوبر بنیں گے آپ کو ایک ٹیچر کی ضرورت ہے آپ اسے فالو کریں کوئی بھی یا یوٹیوبر میں نہیں کہتا میں کونسا اتنا بڑا یوٹیوبر ہوں آپ کسی کو بھی فالو کریں تو پراپرلی فالو کریں ٹھیک ہے نا آپ جس کو بھی فالو کریں مکمل فالو کریں اس کو جو آپ کو پلیس میں بتا رہا ہے جو آپ کو سکھا رہا ہے اس کو فالو کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا جو سیکھے وہ فل سیک ہے اس سے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہوگی ناکس ویڈیو ساتھ آپ کا بھائی پھر حاضر ہوگا مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ